السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکمت مین ویلکمت مین چینل آج سرپرائز سے سب کچھ شروع ہو گیا مجھے پتہ بھی نہیں تھے کہ ہم لوگ پریکر مٹ جا رہے ہیں اور یہاں کا شوٹ کرنے والے ہیں یہاں پر بہت دن کے بعد آئے ہیں یہاں کا چل آپ کو ٹور کر آتے ہیں سپیر سرنڈر ریپلیس کرنے کی تیاری آجی رونے دیکھو کیا بھولتے آجی رونے ہم روز کچھ نہ کچھ بھولتے ضرور آج چابی نہیں بھولے آج یہ بھول گئے ہیں جمبال آج بہت سرپرائز شوٹنگ چالو ہے شوٹنگ کا کوئی پلان نہیں تھا اگدم سے پلان بنتا پھر بھولا جاتے ہیں الزام لگا جاتے ہیں کہ بھول گئے آج کیا بھول گئے تو میں کچھ نہیں بھولا یہ میں نہیں بھولا ہوں یہ بچی بھولی ہے اس لئے بھولا گئے شوٹنگ کا کوئی پلان نہیں تھا تو الزام نہیں لگانا یہاں پر نظر آ رہا ہے تھائی مارٹ جوانڈر کنسٹرکشن ہے اور جلد ہی کھلنے والا ہے چلتے ہیں اس گیٹ سے اندر اور میں اندر پہنچنے کے بعد ٹیمپریچر چیک ہونے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہاں آیا کیوں ہوں ٹیمپریچر چیک اب وہ کا ٹیمپریچر چیک تو وچھر لے کر دیکھتا ہوں ملے گا یا نہیں ملے گا مجھے پتہ نہیں ہے کافی لیٹ آئے ہیں ہم لوگ شام کے چھے بج رہے ہیں اگر لکی ہوں مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو راؤنڈ لے کر واپس گھر چائنہ کا ڈیکور یہ کچھ ایکسیسری اس کی دکان ہے کان نہیں چھوٹا سا گنڈولا ہے ہاں ہاں مشکل نہیں ہے لے لو ہاں 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 صحیح بات ہے اتنی اچھی سی رنگ صرف ون بی ڈی میں ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں کار کانٹر کو پوچھتے ہیں کہ کیا طریقہ ہے میرا فیوریٹ ڈربی کیفے بھی ہے یہاں پر جھاڑ چاہیے رنگ برنگا جھاڑ اچھا ہے نا اس کو نہ پانی کی ضرورت ہے نہ خات کی ضرورت ہے جی جی بالکل نہ انڈور ہے نہ اوٹور ہے کہیں بھی لگا دو انفرمیشن تو مل گیا ہے لیکن لائن تھوڑی زیادہ لمبی ہوگی ہے دیکھتے ہیں یہ کبھی نہیں بھولنا میں اس لئے آئے تھا یہاں فائی بی ڈی کا ووچر شاپ ویڈیا سی پی آر سی پی آر یہاں کا آئی ڈی کارڈ ہے اور وہ سرٹن نمبر سے شروع ہوتا ہے یہ لوگ کچھ دنوں میں آفر نکالتے ہیں کہ اگر وہ اس نمبر سے شروع ہوتا ہے تو آپ کو فائی بی ڈی ووچر ملے گا ان کا انسٹرکرام ہینڈل فالو کرنا اگر آپ لکی ہے اور آپ کا نمبر اس نمبر سے شروع ہوتا ہے تو آپ بھی یہ ووچر جیت سکتے ہیں کلو اب دیکھتے ہیں میں اپنے لئے ریموٹ کنٹرول کار لوں گا یا بی بی کے لئے ڈال لوں گا ڈی فیوز ہے یہ ووچر کتنے ٹائم کے لئے ویلیڈ ہے تین مہینے کے لئے ویلیڈ ہے ضروری نہیں ہے آج ہی کچھ دو تین مہینے تک ٹائم ہے آج کی ڈیٹ سے اگر آج کچھ ملتا ہے تو ٹھیک ہے تو بعد میں آکر دیکھیں گے بی بی لائٹنگ کے ساتھ بیزی ہے یہ جو سیکشن ہے یہاں پر پوری لائٹوں کی دکانیں ہیں بہت ٹائپس کی لائٹس ہیں ٹریل لائٹس ہیں چینڈلیر ہیں ان کے پاس بہت بہت اچھی ورائٹی ہے کلیکشن کی یہ فین بڑا مزیدار ہے ویڈم کو لگانا ہے اگر پر میں تو کچھ اور ڈونڈ رہا تھا یہ کیا مل گیا سہید بھائی کا فرنیچر ہے اور یہاں پر کافی اچھی فریمز ہیں دیکھو اور بھی بہت اچھ ہیں ان لوگوں کے پاس کارز مل گئے مجھے ریموٹ کارز ریموٹ کارز میں ان کے ریٹس پوچھوں گا ان لوگوں سے کہ کیا کیا رینج میں ہیں یہ 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 نائن بی ڈی کی ہے یہ ٹونٹی سیون بی ڈی ہے یہ اراؤن ون ایٹین سکیل ہے یہ بھی سیونٹین بی ڈی ہے اور یہ جو پیچھے جو ٹائر نظر آ رہے ہیں یہ دونوں اس کے جو چار ٹائر یہ ٹائر موسٹلی ڈیزرڈ کے لئے ڈیزرڈ کی جو مٹی ہے ہر ایک ٹائر الگ ہوتا ہے یہ ٹائر یہ نورمل روڈ پہ ڈیز ہوگا یہ ایٹی ہے اور وہ ایک سو بی سورو ایٹی ہے دیار اور مہارک آئے ہیں تو یہاں کی خوبصورت مسجد کور کرنا کیسے چھوڑ دیں اس کا جو گمبت ہے اس کی بہت اچھی کیلیگرافی کی گئی ہے بہت اچھا ڈیزائن اندر سے لائٹ افیکٹ بھی دیا گیا ہے اور اس کا منارہ بھی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ مسجد میں کب آئے تھے ہاں پہلی بار ہی پیاد شادی کے بعد شادی کے بعد تو کافی بہت تھوڑے کچھ سال ہو گئے ہیں پھر چکر لگ رہا ہے اس مسجد کا یہ رہا دیار کے مسجد کا باہر سے چھوٹا سا ٹور آپ سب کے لئے ڈرگن مول کا ڈریپ ختم ہوا اور ہم پہنچیں گھر اوازیں ہوں ہو رہی تھی کچھن میں سے سوچے آکت دیکھ لاؤ کہ یہاں چی فرمائیے آج بند رہا ہے میتھی 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 بھون دو چمچ ٹی ڈی یہ پمکن سیڈ ہے اور یہ والنٹ ہے یہ ایلمنڈ ہے اور یہ کھوپرا ہے اگر آپ ایڈیشنل کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو فیل فری یہ ارگانک پمکن سیڈ بہت دن سے گھر میں پڑے ہوئے تو لوگ نے سوچا چلو اس میں ڈال لیتے ہیں میتھی کے فائدے کیا ہے میتھی کے فائدے بہت ہے خاص کر کے لیڈیز کے لیے تو بہت زیادہ ہے بہت اچھی بات ہے اور زیادہ ڈیٹیل نہیں دیں گے اپنی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ہی لیں جو میں ہمیشہ یہ لائن دوراتے رہتا ہوں بس اچھے لگتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں یہ ڈرائی فوٹ بھی پیسے جائیں گے یہ کیا ہے یہ گیؤ کو آٹا ہے اسے تو رووہ دلتا ہے لیکن روہ نہیں یہ دھر میں اسے گیؤ کو آٹا لے روہ چاڑ سے پانچ چمچ لے سکتے رویا بھی لیں گے تو چار سے پانچ چمچ چھوڑے چمچ ٹھیک ٹبال ٹھیک ہے نیکس ٹائم لکھ دینا رویا اس خچا بہنے گے براؤن ہوئی اٹک دکے یہ رہا اسلی گی جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اورگینک گھڑ پڑا ہوا ہے اور یہاں پر اورگینک گھڑ دلا ہوا یہ جو ہے یہ ڈرائی فروٹ کا جو پوڈر ہم نے بنایا ہے تو وہ ہے اور اگر یہ رہا کھوپ رہا چلو یہ بھونتی رو بھونتی رو بھونتی رو بھونتی رو بھون کے ہو جائے گا تو مجھے بتانا کیا اپ ڈیٹ دینا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں دیکھ سکتے تھوڑا براون ہو گیا اور تھوڑا براون ہو گیا اب کیا اپ ڈیٹ ہے او اچھا ذرا رول چینج کر لیے ہم لوگوں نے کیما بھونہ جا رہا ہے کیما نہیں چاہوے چاہول بھی نہیں آٹا ہے مجھے پتا ہے کیا ہمارے نئے سبسکرائبرز کو وارم ویلکم جو پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں سبسکرائب ضرور کرنا لائک کرنا ڈیسلاک مل کرو بھائی پتہ نہیں کسی نے کر دیا اگر ڈیسلاک کرنا تو بتا دو کہ کیا گلتی ہوگی ہے اور کمیٹ میں ہمیں بتانا یہ ولوگ ایسا ہے جو لوگ ڈیسی پیس ہماری ٹرائے کر رہے ہیں بتانا ٹیسٹ آیا ہے نہیں آیا ہے کچھ کم زیادہ ہو گیا تاکہ ہم اور ہیلپ کر سکے آپ کو چلو جیسے دیکھو ابھی status بتاؤ براون ہوا کے نہیں ہوا کیا اور بھونے کی ضرورت ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آئیکیا کا سامان کیس طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے اگر تو اب یہ پوری طرح براون ہو چکا ہے اور اب بتاتے ہیں اگلا سٹپ کیا ہے دو چمجگی اور اس میں دائیں گے کھوپرا یہ کھوپرا ہم نے لیا تھا لولو سے دو کھوپرا ہے بڑے بڑے تو اس میں کتنے آدمی کے لڈو بن جائیں گے کتنے بہت بنے گے لڈو کی تم بنائیں گے لڈو کی تم بنائیں گے لڈو کی لڈو کی تو بنائیں گے ہو آریو بھائی میں جانتا ہوں تو بھان کر کے بتا دے رہا نہیں 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 میں تو صرف کھاؤں گا لازٹ ٹائم بیسین کی لڈو بنے تھے اور بہت بنے تھے اور میں نے بہت تھا میری لائف پارٹنر نے پوری دنیا میں ڈھنڈو رہا پیٹ دیا پورے نیوز پیپر میں چھاپ جائے کہ میں نے پورے کھا لیے کہ کھائے بھائی بنائیں ڈھنڈ دیا ایکkkie بنانا نہیں ایک اور اینگریڈینٹ کیا ہے یہ یہ گون دیا یہ ہاں پر کیا بولتے ہیں مجھے گون بولتے ہیں گم بولتے ہیں تو یہ کتنا ہے کتنا ہے آپ نے اپنے آپر ڈیپرینڈ ہے کیتنا ہے ڈرائی فروٹ وغیرہ جو بھی اپنے کے ، کس آپ کو چھاہجئے کم چھے اب جانا جائے گا اسے بھی گھی میں تلائے جائے گا گھون لیا لے گھون بھی نہیں فرائے کر لیا لے اسے فول جاتے ہو جب لڈو بنائیں گے نا تو اس کا ایسا مش کر دیں گے ہاتھ سے نا اور اس میں دالیں گے گوڑ گوڑ یا جاگری اورگینک جاگری جو ہمارے پاس ہے وہ ڈلے گی اس میں اتنا ڈلے گی تکری بھائیں دو بڑے کھوپرے نا تو یہ میں بھی آدھی آدھے سے تھوڑا زیادہ جائے گا دائی سو تین سو گرام تقریب ان سے لے گا یہ تھوڑا میٹھا تھوڑی کم رہتی ہے اچھا اچھا اس لئے تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے ڈائی سو تین سو گرام کے آس پاس اگر اورگینک نہیں ہے تو اس سے کم ڈائی سو گرام ڈالیں گے بات میں ٹیسٹ کریں گے کہ اگر لگ رہا ہے کہ فیکا ہے جو بھی ہے تو پھر اور ڈال سکتے بات میں بھی گرام کے ساتھ ہم دال دیں گے مٹھی اچھا یہ یہ میٹھی تھی لاسٹ میں کنفیز ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ گرام تھا ٹھلو ٹھیک ہے میٹھی ڈالیں گے بھی میٹھی آدھی ڈال رہی ہوں دیکھیں گے کڑو نہیں ہو نا زیادہ میٹھی تکڑو ہو جائے دیکھیں گے اگر کڑوپن نہیں ہے اس میں تو تھوڑا اور ڈال دیں گے ڈرائی فوٹ کریں گے ڈرائی فوٹ جب پورا کمپلیٹ ہو جائے میں نے تب ڈرائی فوٹ ڈال کے مکس کر دیں گے ڈرائی فوٹ اس میں ملٹ ہوئے گا یہ چھوٹے آدمی کو موبائل مل گیا ہے ہمارا موبائل چورا لیا ہے گون کے بھی بہت ہربل فائدے ہیں ایسے بھی نورملی بھی کھا سکتے ہیں میں بتاتا ہوں کھا کے کرسپ کرسپی ہے جاگریہ گوڑ ملٹ ہونے کے بعد کچھ ایسا دکھرا براؤنش ہو گیا ہے ہم ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ کرنے والا ہوں میں ٹیسٹ کرنے والا ہوں میں اب اچھا ہے نہ کروا ہے نہ میٹھا ہے جو آٹا بونیا تھے آٹا تھوڑا ہونے دال کے ملا لے گے اس کے بعد سب چیزیں ملا دیں گے جو بھی چیزیں بچھی ہوئی ہیں وہ سب ملا دیں گے اسے یہ ہو گیا اور میٹھیں اور نہیں ڈالیں گے کیونکہ میرے خیال سے میٹھیں کافی ہے اور دالیں گے تو بہت کرو ہو جائے گا پھر کھانا مشکل ہو جائے گا یہ پیساوہ تھا اور بچہ گوند ابھی ملائیں گے یا لڈو بناتے ہوگا لڈو بناتے ہوگا اس کو ملائیں گے اچھا یہ تھوڑا سا بون رہے ملائیں گے ملائیں گے گوند ڈال رہا ہے ہاتھ سے کرش ہوتے ہوئے وہ ہاتھ میڈم کا یہ ہاتھ میرا ہے وہ ڈائیلوگ مارتے ہیں بزرگ چار ہاتھ کریں گے چار ہاتھ میں سے دو ہاتھ بزی ہے دو ہاتھ ڈیوز ہو رہے آل رائٹ یہ بن چکا ہے اب ہم چاہیں گے کہ یہ تھنڈا تھنڈا کول کول ہو جائے تو ہم اسے لجا کر ایسی کے سامنے رکھ دیں گے لڈو جو ہے ابھی پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں اور یہ کچھ بن گئے ہیں بات ہی میں بتاتا ہوں پچھر بننے کے بعد آل رائٹ تو آج ہم کھیلنے والے ہیں کیارم ہمارے کیارم کافی چھوٹا ہے سائز میں بتانے یہاں پر میں گیم ختم ہو جائے گا تو میں ٹیپ سے بتاؤں گا یہ کتنا چھوٹا ہے کیارم بہت دن کے بعد ہم لوگ نے تقریباً ایک سال کے بعد اور سب سے پہلے چیلنج تھا گوٹیاں ڈھونڈنا پاورڈر تو ہم لوگوں کے پاس تھا ہم لوگوں نے انڈیا سے بنگوایا تھا پاورڈر میں پاس بہت ہے پاورڈر کا پروبلم نہیں ہے چیلنج تھا گوٹیوں کا ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہوگا پھر میں سوچا گوگل کا کروم کاسٹ ہے وہ میں لگا لوں پھر بات کروں تو یہ تھا میں نے گوگل کا کروم کاسٹ کا ڈببہ کھولا تو مجھے کروم کاسٹ بہت اچھا مل گیا اس میں مجھے کوئنز مل گئے اور یہ میرا بہت پرانا فون ہے جو ابھی میرے پاس نہیں ہے الکھٹھل پاپ فور اس کے اندر پاورڈر کا خزانہ پڑا ہوا ہے تو چلو گوٹیاں لگاتے ہیں جس طرح میں میڈم سے چیس میں کھیلنے میں اچھا ہوں she is much better player than me in karam covid-19 کی وجہ سے کئی لوگ اپنے job کھو چکے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبھی کو اچھی سے اچھے رزق روزی جلدی سے جلدی دے مستان get well soon جلدی سے ہمیں good news دینا اچھے ہونے کی اسی کے ساتھ vlog یہی پر ختم ہوتا ہے hope آپ نے لڈو کی recipe dragon mall کی trip دیارال مہرک کی مسجد اور karam کا match enjoy کے ہمارے ساتھ جو پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں سبسکرائز ضرور کرنا ہمارے نئے سبسکرائبرز کو warm welcome like کرنا کمیٹ میں ہمیں بتانا یہ vlog کیسا تھا see you soon السلام علیکم